بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی یونیک کے ناظرین السلام علیکم تین میں انتالیس ہزار ایک سو پینٹیس مسجد ان میں سے پچیس ہزار سمکیان میں ہیں جو شمال مغربی خود مختیار علاقہ ہے جس کی کسافت فی پانچ سو مسلمانوں پر ایک مسجد ہے جن میں سے پانچ خصوصت مساجد کے بارے میں جانیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے اسلامی یونیک کو سبسکرائب کریں تاں کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ملتی جائیں نامر ون ہواسی مسجد چین کی ایک مسجد ہے جو چینگوہ شہنشاہ چودہ سو ستاسی سے چودہ سو پیسٹ کے دورے حکومت میں منٹنسیا میں بنائی گئی تھی وود مندر اور شاہی مالات وہ فن تعمیر تھے جن پر مسجد کی تعمیر کی بنیاد تھی اس نے ویسٹ فینکس وود ٹاؤن میں رہنے والے مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا جو اب لنکیا سٹی کانسو کے بافانگ ہلاقے میں ہیں کانسو میں مسلم تنازہ انیس سو ستائیس سے انیس سو تیس نے ماظر نیگنگ کی انیس سو اٹھائیس کی بغاوت میں آگ لگائی جس نے امارت کو تباہ کر دیا انیس سو اکتاری نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کی گئی دوسرے نمبر پہ نیوجی مسجد بیچنگ کھین کی قدیم ترین مسجد ہے یہ پہلی بار لیاوہ خاندان نو سو چھانوے میں تعمیر کیا گیا تھا اورکنگ خاندان کے کانسی شہنشاہ سترہ سو بائیس سے سولہ سو اکسٹھ کے تخت دوبارہ تعمیر کے ساتھ ساتھ پڑھایا گیا یہ مسجد زیجنگ کھسیلہ کے نیوجی ہلاقے میں واقع ہے جو آس پاس میں رہنے والے دس ہزار مسلمانوں کا روحانی مرکب ہے یہ بیچنگ کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد ہے بیچنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہلاقہ ہے نیوجی مسجد تقریباً دس ہزار مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے مسجد اسلامی اورہان چینی ثقافتی اور تعمیراتی اثرات کے انتظاج کی اقاسی تردی ہے بیر سے اس کا فن تعمیر رویتی چینی اثر کو زائد کرتا ہے اندر سے اسلامی خطاتی اور چینی ڈیزائن کا انتظاج ہے مرکزی نمہ حال رقبہ میں چھ سو مربع میٹر ہے اس میں ہزار سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں لکڑی سے بنی مسجد کچھ اہم ثقافتی اثار اور تختیوں کا کر رہا ہے نمہ تین دعوائی مسجد یہ ہاربر مسجد دعوائی ڈسٹرک ہاربن ہیلوانگ ڈیانگ چین کی ایک مسجد ہے یہ ہیلوانگ ڈیانگ کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ مسجد اصل میں 1897 میں چینگ خاندان کے ووانگسو شہنشاہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی امارت کی توسیع 2003 میں کی گئی مسجد نماز حال دفتر اور دیگر سولیات پر مشتمل ہے چار سو چھتبی سکر فٹ کے رقبے پر محیط نمازگاہ امارت کے مرکز میں واقع ہے جو مرکزی دروازے کے سامنے ہے اس میں چھے سو افراد نماز ادا کر سکتے ہیں چینہ میں واقعہ ایک مسجد ہے یہ مسجد ننگزیہ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے یہ مسجد غالباً چودنی صدی میں یوہان خاندان کے دور میں تعمیر کی گئی تھی سولوی صدی میں 1791 اور 1907 میں مسجد کی بڑی تزین اور عرائش کی گئی انیس سو چھتی میں مسجد کی مزید توسیح کی گئی جب چینی ملزوروں اور کیسانوں کی سرخ فوج انیس سو چھتیس میں نمشیہ کے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے مغرب کی طرف مہم پردر تو انہوں نے مسجد میں مقامی لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی انہوں نے شاننگ میں یوہائی کاؤنٹی کی امامی حکومت بھی قائم کی 1983 میں اسے ریاستی پونچر نے قومی قلیدی ثقافتی آثار تحفظ جنٹ کے طور پر تسلیم کیا اس مسجد میں آزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر 5 عید کا سنکیان چین میں واقع ہے عید کا سنکیان کو چین کی سب سے بڑی مسجد ہر جمعہ کو اس میں تقریباً دس آزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد ساکس مرزا نے بنوائی جو امیر سید علی کے دو بیٹوں میں سے تھے مسجد تقریباً سولہ ہزار مربع میٹر کے رقے پر محید ہے مسجد کا جدید سنیری انٹوپا ڈھانچہ ستہ سو اٹھانوے میں تعمیر کیا گیا تھا جس نے پرانی عمارہ کی جگہ لے دی تھی اور اسے اٹھارہ سو ارتیس میں اس کے موجودہ سائز میں موجود توسیر کی گئے آپ کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو کونسی مسجد پر صورت لگ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے